حضرت علی کرم اللہ وجہو کی حیات طیبہ سے ایک اور واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہو کی سپرد خاک ہونے کے ایک دن بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ غم و اندوخ کی حالت میں گھر سے باہر آئے چہرہ غم کے مارے نڈھال ہو رہا تھا اور نوجوان اور بوڑوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور رنج و غم کے ساتھ فرمایا کل گزشتہ تم سے ایک ایسا آدمی جدا ہو گیا جس کے علم کے آگے نہ پہلے لوگ سبقت لے جا سکے اور نہ بعد آنے والے لوگ ان کے مقام اور مرتبے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور اس وقت تک واپس نہ پلٹے جب تک کہ ان کے ہاتھوں فتح نصیب نہیں ہو گئی انہوں نے زرد مال یعنی سونے کو چھوڑ دیا اور چاند یعنی کہ سفید مال کو بھی چھوڑ دیا صرف سات درہم تھے جس سے وہ اپنے گھر کے لیے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حال ہے کس کا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ